تو ہی گائز آج ہم بات کرنے والے ہیں امریکن پائی مووی کے بارے میں یہ مووی انیس سن انڈیا میں میں ریلیز ہوئی تھی اور یہ بہت ہی زیادہ ہاٹ مووی ہے تو مووی کی سروعات میں ہم جم نام کے لڑکے کو دیکھتے ہیں جو ہی لانے کی پوری تیاری میں ہوتا ہے اور ٹی وی میں پانڈ دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی موم وہاں پر آ جاتی ہیں اس کی فٹ کے چار ہو جاتی ہے وہ ریموٹ سے ٹی وی بند کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن ریموٹ کام نہیں کرتا اس کی لگ چکی ہوتی ہے تب ہی اس کی موم کی نجر ٹی وی پر پڑھ جاتی ہے وہ جم پر بہت زیادہ غصہ کر رہی ہوتی ہیں تب ہی وہاں پر جم کے ڈیڈ بھی آ جاتے ہیں اس کی اور بھی زیادہ لگ جاتی ہے اور تھرکی جم پکڑا جاتا ہے پکڑے جانے پر جم کو سرمندگی محسوس ہوتی ہے اگلے سین میں ہم جم کے ہائی سکول ایسٹ گریٹ فالس کو دکھایا جاتا ہے یہاں پر جم کو اس کے فرینڈ آس کے ساتھ دکھاتے ہیں پھر کیون اور اس کی گل فرینڈ بکی کو دکھاتے ہیں جو ایک دوسرے کو کافی جڑا پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے کافی اچھے فرینڈ بھی ہیں اس کے بعد جم آس کیون اور فنچ کے پاس آتا ہے یہ سب ہی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر اسٹیفلر بھی آ جاتا ہے یہ پاس جو دوست ہوتے ہیں اسٹیفلر سبی کو اپنے پارٹی میں انوائٹ کرتا ہے یہ چاروں ورزین ہوتے ہیں اسٹیفلر کو شون کر اسٹیفلر کی پارٹی میں بہت ساری لڑکیاں آتی ہیں یہ چاروں پارٹی میں جانے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں اس لاکھ کی ان کو گھنپا گھنپ کرنے کا اور اپنی پارجنٹی لوس کرنے کا موقع ملے گا یہ چاروں اسٹیفلر کی پارٹی میں پاؤستے ہیں یہاں کیون کی گل فرنڈ بیکی بی آئی ہوتی ہے ہرکتے کرنے لگتا ہے اس کا مطلب اپنے ہی ہاتھ سے اپنی مروا لیتا ہے اس کے بعد ہم آس کو ایک لڑکی کے ساتھ سنسان علاقے میں دیکھتے ہیں آس اسے پھیلنے کی فرات میں ہوتا ہے لیکن وہ لڑکی آس کے منظوم کو جان جاتی ہے اور اس کی بند میں لات مار کر وہاں سے چلی جاتی ہے جب آس کے دوستوں کے ایسا پتا چلتا ہے تو وہ آس کا خوب مجاگ اڑاتے ہیں پھر ہم کیون اور اس کی گل فرنڈ بیکی کو جو گھپا گھپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن سور بھول کے چلتے وکی کمپرٹیبل نہیں ہوتی ہے تو وہ کیون کو صرف بلو جاب دے کر ہی چھوڑ دیتی ہے کیون کے ساتھ کیل پیڈی ہو جاتا ہے وہ اپنا اس پاپ پاس میں رکھی بیئر میں گرا دیتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی وہاں پر اسٹکلر سہرہ نام کی ایک لڑکی کے ساتھ آتا ہے جب وکی اور کیون چلے جاتے ہیں تب یہ دونے انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کس کر رہے ہوتے ہیں تب ہی اسٹکلر وہ بیئر اٹھا کر پی جاتا ہے اس کا سوال جب اس کو عجیب لگتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ انڈائریکٹلی اس نے کیون کا اپنے موں میں لے لیا ہے اور اس نے اس کا اسپنگ پی لیا ہے وہ سہرہ کے اوپر ہی الٹی کر دیتا ہے اور سہرہ وہاں سے باگتی ہوئی باہر آتی ہے اسٹیفلر کی حالت دیکھ کر سب ہی اس کا مجاک اڑاتے ہیں کیون جن کو بتاتا ہے کہ وکی ابھی گبا گب کے لیے تیار نہیں تھی یہ بات وکی کو پتا چلتی ہے تو وکی بہت زیادہ گصہ ہوتی ہے کیونکہ وکی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اس بات کو جانے وہ کیون سے گصہ ہو کر وہ اس پارٹی سے چلی جاتی ہے پارٹی میں ابھی تک فنچ نہیں دکھائی دیا تھا چاروں نے پلان بنایا تھا کہ وہ گبا گب کریں گے اور اپنی ورزینٹی کو لوس کریں گے لیکن سب کے ساتھ کل پی ڈی ہو جاتا ہے صبح ہوتی ہے سب دیکھتے ہیں کہ سرمن نے ایک لڑکی کو پٹا لیا ہے اور پوری رات کا پاک اپ کرنے کے بعد وہ اپنی ورزینٹی کو لوس کر چکا ہے پھر کیون کہتا ہے کہ اب ہم چاروں دوست ہائی سکول کمپلیٹ ہونے سے پہلے ایک اچھی لڑکی دون کر اپنی ورزینٹی لوس کر کر ہی رہیں گے اپنے ورزینٹی کا داگہ توڑ کر ہی رہیں گے سبھی کیون کے بعد سے اگری ہوتے ہیں اور شروع ہوتی ہے لڑکی کی تلاش اوز ہیدر نام کی لڑکی کو پٹانے کے لیے سنگنگ کلاس جوائن کر لیتا ہے اوز کی سنگنگ سے ہیدر بھی اٹریکٹ ہو جاتی ہے دوسری طرف جیم کے فادر جیم کو سیکس ایڈیوکیشن دینے کے لیے پانڈ میگزین لے کر آتے ہیں جب وہ میگزین رکھنے جاتے ہیں وہیں کنڈوم کا بہت سارا ڈھیر ملتا ہے لیکن وہ بینہ کچھ کہے وہاں سے چلے جاتے ہیں ادھر کیون کو اس کا ایک فرینڈ کال کر کے بتاتا ہے ایک بک کے بارے میں جس میں پرانے سٹوڈنٹس کے دورہ دی گئی سیکسول ٹپس ہوتی ہیں کیون اس بک کو لائبریری سے اٹھا لیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اوز کے سنگنگ ٹیلنٹ سے ہیدر امپریس ہو جاتی ہے اور کلاس کے بعد اسے فرینڈشپ آفر کرتی ہے اوز پھلا نہیں سماتا اور وہ ترند ہاں کر ریتا ہے ادھر جن جب گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی موم نے اس کے لیے پائی بنائی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے جن گھر میں اکیلا ہوتا ہے تو سالہ تھر کی پائی کے ساتھ ہی سیکس کرنے لگتا ہے تب ہی اس کے ڈیڈ آ جاتے ہیں اور یہ دیکھ کر ان کی آنکھ کے ساتھ ساتھ ان کی بلن بھی پڑھ جاتی ہے کیون لائبریڈی سیمیلی بک سے سیکسول ٹپس لے رہا ہوتا ہے اور اپنے فرینڈز کو بھی دے رہا ہوتا ہے پھر وہ وکی کو پارٹی میں ہوئی گلتی کے لیے سوری بولتا ہے اور کافی جانا منانک بات وکی بھی مان جاتی ہے پھر کیون وکی کے ساتھ کتاب کی ٹپس کے حساب سے سیکس کرتا ہے وکی بھی خوب انجوائے کرتی ہے پھر ہم جن کو دیکھتے ہیں جو ورڈ ہسٹری کی کلاس ختم کر کے باہر آ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کو نادیا دکھتی ہے وہ کمبائنڈ ڈیسٹڈی کے آفر کرتی ہے اور بولتی ہے کہ کیا میں تمہارے گھر میں چینج کر سکتی ہوں جم تلانت مان جاتا ہے جم یہ بات اپنے دوستوں کو بتاتا ہے تب اسٹیفلر جم سے سین کو بروڈکاست کرنے کے لیے کہتا ہے جم پہلے منع کرتا ہے لیکن منانے پر وہ مان جاتا ہے جم ایک بیپ کیم کو اپنے کمپیوٹر سے کنیکٹ کرتا ہے بروڈکاست لنک اپنے دوستوں کو سیئر کر دیتا ہے نادیا جب اس کے گھر آتی ہے تب وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر نادیا کپڑے چینج کرنے لگتی ہے جم بھی اپنے فرینڈ کے گھر پر بروڈکاست دیکھ رہا ہوتا ہے پھر نادیا کو پونڈ میکزین مل جاتی ہے وہ اس کو پڑھنے کے بعد ماسٹر بیٹ کرنے لگتی ہے اور یہ سبھی اس کو دیکھ کر مجھے لے رہے ہوتے ہیں تب ہی کیون جم سے نادیا کو سیڈیوش کرنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ ورجنیٹی لوس کرنے کا یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے تب ہی جم تیار ہو جاتا ہے اور بھاگتے ہوئے نادیا کے پاس پہنچتا ہے اور گھبراتے ہوئے دروازہ کھولتا ہے لیکن جم سے انجانے میں ایک گلتی ہو گئی تھی جم نے برادکاسٹنگ لنک اسکول ڈیریکٹری کے فولڈر میں بھی سینڈ کر دیا تھا اب پورا اسکول یہ سب دیکھ رہا تھا جم ویب کیم پر اپنی ٹی شٹ فیکتا ہے لیکن ٹی شٹ نیچے گر جاتی ہے پھر وہ نادیا کو ٹچ کر کے سیڈیوش کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ورجن ہونے کی وجہ سے اس کا پہلے ہی نکل جاتا ہے جس سے وہ نادیا کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر پاتا وہ پھر سے کوشش کرتا ہے لیکن اس کی تو پہلے ہی فائر کر دیتی ہے جم جب اسکول جاتا ہے سب ہی اس کا مجاک اڑا رہے ہوتے ہیں جم اس سے پچھنے کے لیے کلاس میں چلا جاتا ہے کلاس روم میں جم میسل نام کی ایک لڑکی سے ملتا ہے اسے لگتا ہے کہ سائد میسل کو ویب کیم والی کہانی کے بارے میں نہیں پتا ہے جم اسے پروم نائٹ کے لیے پروپوس کرتا ہے میسل بھی سنگل ہوتی ہے وہ ترنت مان جاتی ہے اور جب کام کر رہا ہوتا ہے تب ہیدر وہ اس کے پاس جاتی ہے اور دونوں کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیفلر پروم نائٹ کے لیے ایک لڑکی کو پروپوس کرتا ہے لیکن وہ لڑکی اسے منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ فنچ کے جات جانا چاہتی تھی یہ سن کر اسٹیفلر کو بہت زیادہ برا لگتا ہے اسٹیفلر فنچ کی دوا میں کچھ ملا دیتا ہے جس سے اسے لوج موسن شروع ہو جاتے ہیں جب وہ دوڑتے ہوئے ٹائلٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اسٹیفلر جان گوچ کر اسے گلز ٹوائلٹ پریز دیتا ہے جلدی جلدی میں وہ بھی نوٹس نہیں کر پاتا ہے جب وہ ٹوائلٹ سے باہر نکلتا ہے تو سبھی اس کا مجاک اڑا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آس اپنی لیکراس کی گیم کے لیے ہیدر کے ساتھ سنگین کامپٹیشن میں جانے کے لیے ملا کر دیتا ہے ہیدر بھی یہ بات سمجھتی ہے اور اس کا برا نہیں مانتی ہے ادھر سنگین کامپٹیشن میں ہیدر کے دوست اوز کے نا آنے پر ہیدر کا مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں ادھر اوز بھی ہیدر کے بارے میں سوچ کر گیم میں فوکس نہیں کر پاتا اور گیم میں اچھا پرفارم نہیں کر پاتا ہے وہ گیم کو بیچ میں ہی چھوڑ کر ہیدر کے پاس آ جاتا ہے ہیدر بھی خوش ہو جاتی ہے اور اسے کس کرتی ہے پھر دونوں کامپٹیشن میں کافی اچھا پرفارم کرتے ہیں اور کامپٹیشن جیت جاتے ہیں ادھر بکی کیون کو پرام نائٹ کے لیے پروپوز کرتی ہے کیون بھی مان جاتا ہے سبھی پرام نائٹ میں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ نائٹ سبھی کے لیے سپیسل ہوتی ہے فنچ ادھر اداس بٹھا ہوتا ہے کیونکہ اس کی ایمیش خراب ہوئی پھر جیم کے ڈائٹ اسے بہت سارے ایڈوائز دے رہے ہوتے ہیں پرام نائٹ کے لیے پھر دونوں کامپٹیشن جیم بھی اپنے ڈائٹ سے کہتا ہے کہ اس بار میں کوئی گلتی نہیں کروں گا پھر پرام نائٹ کی پارٹی سٹارٹ ہوتی ہے سبھی وہاں پر ہوتے ہیں سبھی اپنے پارٹنر سے ساتھ دانس کرتے ہیں جس کے بعد کیون اور اس کے سبھی دوست ایک چکر پر ملتے ہیں کیون کہتا ہے کہ یہ رات کافی زیادہ سپیسل ہونے والی ہے آج کے بعد ہم لوگ ورجن نہیں رہیں گے پھر جیسکا آتی ہے اور وہ فنچ کو اپنی ڈائٹ بننے کے لیے پروپوس کرتی ہے دونوں ہی اکیلے آئے ہوئے ہوتے ہیں دونوں اکیلے ہوتے ہیں تو دونوں ہی تیار ہو جاتے ہیں کیون سیڑھیوں پر اداس بیٹھا ہوتا ہے تب ہی ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اسٹیفلر کی پارٹی میں سرمن کے ساتھ تھی وہ سب کو بتاتی ہے کہ اس کے اور سرمن کے بیچ کچھ بھی نہیں ہوا تھا وہ ابھی بھی ورجن ہے یہ سن کر سرمن پینٹ میں ہی مود دے کیون بھی خوش تھا کہ سرمن ابھی بھی ورجن ہے پھر سبھی چلے جاتے ہیں کیونکہ پارٹی اب ختم ہو چکی ہوتی ہے کیون بکی کو ایک ساندھار روم میں لے کر جاتا ہے دوسری طرف آس ہیدر کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ وہ اور اس کے دوست ابھی بھی ورجن ہے اور ورجنیٹی لوس کرنے کے لیے وہ یہ سب کرنا چاہتے تھے اوس ہیدر کو بتاتا ہے کہ وہ ہیدر کو پسند کرتا ہے اس کو ہیدر کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرنا اچھا لگتا ہے ہیدر اوس کو پروپوس کرتی ہے اور اوس کی گرل فرین بن جاتی ہے اور پھر دونوں کس کرتے ہیں پھر ہم فنچ کو اسٹیفلر کی موم کے روم میں دیکھتے ہیں اب فنچ کو کوئی پارٹنر نہیں ملاتا تو وہ سیدھے اسٹیفلر کی موم پر نیجر ڈالتا ہے اور انہیں پٹا بھی لیتا ہے اس نے بھی وہ ویڈیو دیکھا تھا ویب کیم مالا پھر وہ دونوں ایک روم میں چاہتے ہیں پھر جم میسل کے ساتھ اوس ہیدر کے ساتھ کیون وکی کے ساتھ اور فنچ اسٹیفلر کی موم کے ساتھ پوری رات کا فاگپ کرتے ہیں اور سب ہی اپنی ورجنیٹی لوس کر دیتے ہیں اگلے دن ہم کیون اور وکی کو دیکھتے ہیں کیون وکی کو بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور وہ اپنی فیلنگز کو وکی کو بتاتا ہے لیکن وکی کہتی ہے کہ اب ہم ہائی سکول کے بعد ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے یہ سن کر کیون دکھی ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں پرفیکٹ کپل ہیں تب وہ کہتی ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا اور یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے جس سے کیون بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے جم جب اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ مسل جا چکی تھی اس کو پتا چل چکا ہوتا ہے کی مسل نے اس کا یوچ کیا ہے دوسری طرف جب اسٹیفلر اپنے موم کے روم میں جاتا ہے تو فنچ کو اپنی موم کے ساتھ دیکھ کر وہ وہیں پر بے ہو سو جاتا ہے پھر ہم سبھی دوستوں کو ایک ساتھ ریسٹورنٹ میں دیکھتے ہیں اور ان کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ ورجنٹری لوس کرنے کی ریس میں ان کے اندر کافی سارے بطلاو آ چکے ہیں پھر ہم جم کو نادیا کے ساتھ ویپ کیمپر بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جم نادیا سے بات کر کے بہت جاتا خوش ہوتا ہے اور یہ ڈانس کر رہا ہوتا ہے جم کے فادر اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جم کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے جم کے فادر اس کے گھوم سے بہر آتے ہیں اور وہ بھی ڈانس کرنے لگتے ہیں اور اسے کے ساتھ مووی خطا مجھتے ہیں مووی آپ کو کیسے لگی یہ کمنٹ کر کے بتائیے اور جو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دو سیئر کر دو چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا ٹرکمت سبسکرائب نہیں کرتے ہو ملتا ہے آپ سے اگلے ویڈیو میں بائی بائی